او مجھے پتا ہے تیری ماں کا اور تیری بہن کا پورے مولے کا بتا ہے محمد شہیر گھر آتے ہو کہ میں خدا ہوں او جلدی آؤ ماما نے وائپر پکڑ لی ہے رکھو ماما کو آ رہا ہوں میں تجھے چھوڑوں آنے میں یہ یاد رکھنا اور ماما آپ کو نہیں چھوڑیں گی یہ آپ کیا بول رہے تھے اس کی ماں بہن کو محمد بوئیس کی لڑائی میں تو یہ عام بات ہے تو پھر یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی سلامت ہے کیا مطلب لڑکوں کی ایسی لڑائی مازہ نہیں آیا ماں بہن کو گالیاں نکالے پر غیر کون لڑتا ہے لڑائی آپ لوگ کرو اور گالیاں ماں بہن سنیں بیٹا خاندانی لوگ کسی دشمن کی بھی ماں بہن بیٹی پر انگلی نہیں اٹھاتے اور جو اٹھاتے ہیں وہ بد نسل ہوتے ہیں عزت کیا کر عورت کی چاہے اپنی ہوئے پر غیروں کی ماما میں نے بینا سوچے ہی اس کی ماں بہن کو ایسا بول دیا میرا بیٹا اگر آج آپ کسی کے گھر کی عورت پر انگلی اٹھاؤ گے تو کل کو کوئی آپ کے گھر کی عورت پر بھی انگلی اٹھائے گا اور وہ آپ سے پرداشت نہیں ہوگا ماما میں ابھی اس سے معذرت کر کے آتا ہوں ہم اس عظیم معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ماں اور بہن جیسے الفاظ کا استعمال رشتوں سے زیادہ گالیوں میں استعمال ہوتا ہے اگر کسی سے لڑائی ہے تو اس کی ماں بہن کے کریکٹر کو بدرام کرو اور اس پر انگلی اٹھانا شروع کر دو کیونکہ ہم اخلاقیات سے اس حد تک گر چکے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہم کسی کے گھر کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں یاد رکھیں آپ کی لڑائی آپ کی ہے اس میں بلا وجہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو بھنام اور ظلیل اور اس پر مت کیا کریں کیونکہ ماں اور بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں انہیں عزت دینا ہم سب کا فرض ہے